اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے گفز فینامنا ان فوریئر سیریز تو جناب یہ گفز فینامنا کیا سمجھاتا ہے میں ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جب ہم سیریز کو کنورج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ایک معاملہ آرائز کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں جناب گفز فینامنا ان فوریئر سیریز کیا ہے کہ جب ہم فوریئر سیریز کا بیہیوئر دیکھتے ہیں کسی پوائنٹ آف ڈسک کنٹینیوٹی پہ یعنی وہاں پہ کوئی فائنائٹ جمپ ہے آپ کے امسال کے طور پہ تو کیا ہوتا ہے کہ ان ڈسک کنٹینیوٹی پوائنٹ پہ جو سیریز ہوتی ہے وہ یونی فارملی کنورج نہیں ہو پاتی یعنی اس کو جیسا بیہیوئر دینا چاہیے ویسا نہیں دے پاتی ہوتا کیا ہے اصل میں کہ جب آپ مختلف کمپوننٹس ہارمونکس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ کچھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں جو رپلز اور اسیلیشن کی صورت میں وہاں پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں سمجھائی بات کیونکہ فوریئر سیریز کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہارمونکس ایڈ کرنے ہوتے ہیں سائن اور کسائن کی ٹرمز کو ایڈ کرتے ہیں تو سیریز کنورج ہوتی ہے تو کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کنورج نہیں کرتی وہ ڈس کانٹینیوٹی پوائنٹ پہ وہاں پہ رپلز کا ایک ایفیکٹ آ جاتا ہے ابھی دیکھتے ہیں تو آپ کو فرزر سپک سے بھی سمجھ آئے گی تو جناب آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس جب آپ فوریئر سیریز میں جب آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں سم اپ کر رہے ہوتے ہیں انہیں ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساری ٹرمز کو استعمال نہیں کر پاتے یا ساری ٹرمز ہم استعمال نہیں کہو پاتے ہیں مثال کے طور پہ سمجھو منپلیٹ کرتی ہے کیا مطلب کہ ہم اس کے جو اس کے کمپوننٹ ہیں ان کو منپلیٹ کریں گے پھر ان کو ریسٹرکٹ کریں گے سگنل کو کہ ان سارے جو موڈیفائیڈ آپ کے پاس ہیں ان کو ایڈ کر دیا جائے تو وہ جو ڈیوائس ہوگی وہ سارے کے سارے کمپوننٹس کو ایڈ کرنے کے قابل نہیں ہوگی وہ ایک فائنائٹ نمبر آف سیریز کو اٹھائے گی جس کو جمع کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس جتنے مرضی بھی ویسے کمپوننٹ ہو جائیں ایرر پھر بھی رہے گا آپ کے پاس کیونکہ ان فائنائٹ تو آپ نہیں نہ لے سکتے رہیں گے تو فائنائٹ ہی تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ رپل پرڈیوز ہوں گے تو گفز فینامنا جو ہوگا وہ آپ کے پاس جو ڈسکنٹینیوٹی ہے اس کے قریب وہاں پہ یعنی یہ ہم پرڈیوز کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ جتنے مرضی لے لو کمپوننٹ جتنی مرضی ٹرمز کو شامل کر لو ایرر وہاں پہ پھر بھی ایگزسٹ کرے گا یعنی یہ رپل وہاں پہ پھر بھی بنے گا تو آپ کے پاس یہ جو ڈسکنٹینیوٹی پہ جو ہارمونک آرڈر ہوتا ہے وہ ایک آسیلیٹری بیہیوئر شو کرتا ہے یہ بیہیوئر آپ کے دونوں سائٹس پہ ہوتا ہے پھر آپ کے پاس یہ جو اوور شوٹ ہوتا ہے یہ نائن پرسنٹ آف تھی جمپ ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ بنجے گا آپ کے پاس ایٹین پرسنٹ کیونکہ جمپ آف ٹو ہے تو آپ کے پاس ایٹین پرسنٹ یعنی وان ہے تو ون پوائنٹ ون ایٹ کا آپ کے پاس یہ جمپ لے گا ابھی جیسے میں آپ سمجھیں اس مثال سے کہ آپ کے نیکس سکیئر ویب بنانی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس جگہ بلیک لائنز میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس فوریئر سیریز جو ہے وہ سکیئر جو آپ نے بنانی ہے اس میں سب میں مکمل فٹ ہونی چاہیے مگر آپ دیکھو کہ اگر آپ کے پاس ایک ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایک آپ کے پاس جان رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک رپل دکھائی دے رہا ہے اب آپ کے پاس دو رپل اوپر ہیں ایک نیچے ہے یہاں پہ دیکھو پانچ اوپر ہیں اور چار نیچے ہیں تو گفز آپ کے پاس نائن رپل آ رہے ہیں یہاں پہ سمجھ گئے ہو اتنے ہارمونکس بڑھاتے جائیں گے اب آپ ذرا درمیان میں دیکھو کیا یہ درمیان میں بلکل سکیر وے آپ کی طرح نہیں ہو رہا گیا مگر کنارے پہ دیکھو جو پوائنٹ آف ڈسکانٹینیوٹی ہے وہاں سے جمپ آپ کے پاس still exist کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو ڈسکانٹینیوٹی والا پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ جو رپل پڑیوس ہو رہا ہے یہ ایٹین پرسنٹ ہوگا ٹوٹل نائن پرسنٹ اور ایک سائٹ کا ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس ایٹین پرسنٹ آجے گا تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ کنورج پروپرلی نہیں ہو پائی یہاں پہ ایرر آ رہا ہے سم صحیح نہیں ہو رہا تو وہ جو آپ کی ٹرمز مسنگ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ پڑیوس ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ دیکھو جتنی زیادہ آپ تعداد بڑھاتے جاؤ گے ترمیان سے پی ایویر آپ کا بہتر ہوتا ہے چلا جا رہا ہے وہ میچ کر رہا ہے کس کے ساتھ سکیئر ویو کے ساتھ مگر جو ڈسکانٹینٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کو ایک رپل ایک اسیلیشن سی محسوس ہو رہی ہے اب اگر آپ سمجھے یہ والی فکر لے لیں جس میں نائن ہے تو آپ دیکھیں فائیف رپلز اوپر ہیں فور نیچے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ جو ٹرمز شامل کرنی ہے وان تری فائیف سیون نائن کی ہیں کیونکہ اپورڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو سائن ٹی آجے گا سائن ٹری ٹی پلس فائیف سائن ٹی بائی فائیف پلس سائن ٹی بائی ٹی اور سائن ٹی بائی ٹی آجے گا فور بائی پائی کے ساتھ تو جناب اب آپ نے یہ ایک سیریز سمجھ لی کہ اس میں آپ نے یہ والے رپلز تو لازمی کیا ہوں گے انکلوڈ ہوں گے یہ آپ انکلوڈ کریں گے تو اس شب میں آپ کو یہ چیز ملے گی تو اب اوورال کیا فینامنا آپ کو سمجھا ہے گیس فینامنا آپ کے سیریز پراپلی کنورج نہیں ہو پاتی جس پوائنٹ پہ ڈسکانٹینیوٹری یا وہاں پہ ایفیکٹ آتا ہے وہ آپ جتنے مرضی بھی بڑھا لیں کر ٹرمز بڑھا لیں رپلز پھر بھی وہاں پہ رہیں گے تو آپ کے پاس وہ ایٹین پرسنٹ ہوتا ہے ٹوٹل جو آپ اوورشوٹ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک سادہ سا فینامنا ہے جسٹ ایک شارٹ کوئیسٹن کے طور پہ آپ کو ایک سمجھ آنی چاہیے سگنلز کے اندر اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو جناب یہ آج کا ٹاپک تھا چھوٹا سا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے بکی انشاءاللہ بھی نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ